دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹرین کا سفر کیا ہوگا خوبصورت وادیوں اندھیری سرنگوں لمبے بریجز سے ہو کر گزرنے والی ان ٹرینوں کا سفر ہمیشہ پر سکون اور خوشگوار ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے خطرناک ریلوے ٹریک بھی موجود ہیں جس پر گزرنے سے لوگوں کو سکون نہیں بلکہ موت کا ڈر ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایسے ہی سب سے خطرناک ریلوے ٹریک سے بارے میں بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا پمبن بریج ریلوے ٹریک دوستو پمبن نام کا یہ ریلوے ٹریک بہارت میں موجود ہے سمندر میں بنے اس ریلوے ٹریک کی کل لمبائی 6,706 فیٹ ہے یہ ریلوے ٹریک بننے کے بعد سال 1915 میں اوپن کیا گیا تھا یہ بہارت میں سمندر پر بنا پہلا اور اس وقت بہارت میں دوسرا لمبا بریج کہلاتا ہے پانی پر بنا ہوا یہ بریج دکھنے میں ہی خطرناک لگتا ہے اور خطروں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ اس ریلوے ٹریک کے اوپر تک یہ سمندر کی لہریں پہنچ جاتی ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں کو یاد کروا دیں کہ ہمارے چینل امیزن کانفز کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن پریس کر کے آل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے میک لونگ ریلوے ٹریک دوستو اب ہم آپ کو ایسے ریلوے ٹریک کے بارے میں بتاتے ہیں جو پہاڑوں یا سمندر سے نہیں بلکہ بیچ بازار سے ہو کر گزرتا ہے اس انوکھے ریلوے ٹریک کا نام میک لونگ ریلوے لائن ہے جو کہ تھائی لینڈ میں مجود ہے دراصل اس ریلوے لائن کا ایک حصہ میک لونگ ریلوے مارکیٹ سے ہو کر گزرتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرے ناکھ ہے اس بات کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کھڑے لوگ اور ٹرین کے بیچ کا فاصلہ ایک فٹ بھی نہیں ہوتا ان کی ذرہ سی غلطی بھی ان کی جان لے سکتی ہے اس کے علاوہ ٹرین کے ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایک بہت بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہے جارج ٹاؤن لوگ ریل روڈ دوستو امریکہ کے ایک کلوریڈا میں بنا یہ ریلوے ٹریک تقریباً 150 سال پرانا ہے یہ ریلوے ٹریک اپنے اونچے اونچے پلوں اور خطرناک موڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ریلوے ٹریک ہے دو پہاڑوں کے بیچ مجود اس ریلوے ٹریک کو پہلی بار سال 1877 میں اوپن کیا گیا تھا لیکن اس ٹریک پر ایک کے بعد ایک کئی حادثے ہونے کی وجہ سے سال 1938 میں بند کر دیا گیا اس کے بعد اس کی بناوٹ میں کچھ تبدیلیاں لائے گی اور ان تبدیلیوں کے بعد سال 1984 میں اس کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا گہری کھائیوں اور 640 فیٹ تک اونچے پلوں سے ہو کر گزرنے والی اس ٹرین کا سفر کافی خطرناک ہوتا ہے اس ٹریک پر ٹرین اتنی آہستہ رفتار میں چلتی ہے کہ اس کو صرف 7.2 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں ہی 45 میٹ کا وقت لگتا ہے ایسو مینامی روٹ دوستو جاپان میں موجود یہ ریلوے لائن دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے ٹریک میں شامل کیا جاتا ہے دراصل اس ریلوے ٹریک کا ایک حصہ لوہے سے بنے ایک بے حد انچے پل سے ہو کر گزرتا ہے اس ٹریک سے گزرنے والی ٹرین کے ڈریور کی چھوٹی سی غلطی بھی پوری ٹرین اور اس میں موجود مسافروں کو موت کے موں میں لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ریلوے ٹریک آگے جا کر جاپان کے والکینو سے بھی ہو کر گزرتا ہے جو کہ جاپان کے سب سے بڑے والکینو میں سے ایک ہے اس کو اب دنیا کے سب سے خطرناک ریلوے ٹریک میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا